جب آخری مندل ہی آخرت ہے تو پر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنے بڑی بتکل اور بےعقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہے جب انسان یہ احسان دیکھنا بول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لئے ترہ ترہ کی عبادتیں بنائی ہیں تو پھر کسی بھی عمل کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس دنیا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہونے سے بچ جاؤ اور اس کا انتظام نہ کر دے بھرو کیونکہ تمہارا رسک کسی اور کو نہیں مل سکتا دل کویا ایک برتن کی مانند ہے جب حق سے بھر جاتا ہے تو انسان کے آزا پر اس کا نور دکھائی دیتا ہے ایک دانہ سے کسی نے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے کہا وحشیوں میں ظالم بادشاہ اور پالتو جانوروں میں خوش آمدی زیادہ خطرناک ہے یاد رہے جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس سے بے افائی کرتی ہے اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے گرا دیتی ہے ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا انسان کی زبان سے انسان کے دل کی حالت کا پتہ چلتا ہے جیسا بولو گے ویسا ہی لوگ تمہیں سمجھیں گے برا بولو گے لوگ تمہیں برا کہیں گے اچھا بولو گے تو لوگ تمہیں اچھا تصور کریں گے دو بندے ایسے ہیں جن کو اللہ مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے اول ماں کی خدمت کرنے والا دوم یتیم کی مالی مدد کرنے والا جب تم سویا کرو تو موت کو سرہانے کے نیچے رکھ کے سویا کرو نفسانی خواہشات کی ہوتی ہوئے نفس کی پہچان ممکن نہیں ہے جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس سے بے افائی کرتی ہے اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے گرا دیتی ہے ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے سینے پر نہیں بھی